السلام علیکم ویئرز کیسے آپ لو انشاءاللہ بلکل خیریت سے ہوں گے ویئرز آج میں ایک بہت ایزی دش آپ کو بنانا سکا رہی ہوں بہت ایزی وے میں بنتی ہے اتنی سمپل اور کم انگیرینٹ سے بنتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دو میں نے انڈے لئے ہیں اور یہ والے چار چمچ میں نے لئے ہیں چینی چار بریڈ سلائس لئے ہیں یہ میں نے چار کے لئے یہ ساری چیزیں ہیں اگر میرے پاس فور سلائسز ہیں اس کے لئے یہ اتنی چیزیں ہوگی یہ لوگی ایز ریکوائیڈ ہوگی اور آپ چاہے تو بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں ویسے بٹر میں زیادہ مزیدار بنا سکتے ہیں اور میں لیکن ایزی بنا ہوں گی تو بس یہ انگیرینٹ ہے اس کے تو چلتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ایک میں اس میں اور چیز آپ کو دکھا دوں گے تھوڑا سا سالٹ یہ دیکھیں اتنا سا سالٹ اور اب ہم اس کو کٹتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو میں بیٹ کرلوں گی جب تک یہ شگر ہے یہ اچھی طرح سے اس میں میلٹ نہیں ہو جائے گی تب تک میں اس کو اس طرح سے بیٹ کرتی رہوں گی اور جب یہ اس میں میلٹ ہو جائے گی پھر ہم اس کو کر لیں گے فرائے کتنا ایزی ہے بنانا تو بس یہ اس کو میلٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر جو یہ شگر کے دانے ہیں نا یہ بلکل نہیں رہنا چاہیے یہ بلکل اس میں ختم ہو جائیں گے تب آپ نے کرنا ہے اس کو فرائے اور اگر آپ چاہیں تو شگر کو آپ پیس لیں چینی کو اور پھر وہ ڈال دیں اور اگر آپ کے پاس آئیسنگ شگر ہے تو وہ ڈال دیجئے تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی سب یہ میں کر رہی ہوں تو آرموزٹ 2-3 منٹ میں یہ بلکل اچھی طرح سے شگر اس میں گھل جاتی ہے چینی دیکھیں بیوز یہ بلکل اچھی طرح سے میلٹ ہو گئی شگر اب اس میں کوئی دانہ نہیں ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کو فرائے کرنے دیکھیں بیوز میں اس میں تھوڑا سوائی ڈالوں گی پہلے میں اس میں 2 سلائسز کا ڈالوں گی اور اس کے بعد پھر 2 سلائسز کا کیونکہ میں نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں صرف 4 سلائسز کے لیے ہی بنائی ہیں بیٹ کے آئے یہ ایمڈا اچھا جی یہ دیکھئے اس کو میں اس طرح سے فٹا فٹ سے ڈپ کروں گی کیونکہ یہ میں بنا رہی ہوں جو کڑک والے ہوتے وہ والے بنا رہی ہوں ایک سوٹ بنتے ہیں فرنچ چوست وہ ہوتے ہیں جس کو ہم شاہی ٹکڑے بھی کہتے ہیں اور کسی دن میں آپ کو جو اوڈیجنل شاہی ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بنانا سکھاؤں گی کیونکہ وہ شاہی ٹکڑے بریٹ سے نہیں بنتے وہ آپ کو میں دکھاؤں گی کی وہ کیسے بنتے ہیں بس یہ اتنا ایزی ہے اس کو ہم فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں جب ہم اس کو ایسے پلٹیں گے تو تھوڑا سو وائل اس کے نیچے آ جانا چاہیے اور ویسے تو یہ میں بٹر میں ہی بناتی ہوں لیکن چونکہ میرے ہزبنڈ کو میں بٹر نہیں دیتی ہوں ان کو تھوڑا ہارڈ پرابلم ہے تو پھر اس وجہ سے میں ان کے لئے بنا رہی ہوں یہ تو اس آئل میں کریں ہوں فرائے دونوں میں آئل اور بٹر میں دونوں میں آپ کر سکتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ بٹر والے تھوڑے زیادہ مزیدار ہوتے ہیں یہ دیکھئے ایسے ہی آپ نے گولڈن براؤن کرنے ہیں اس کو آپ نے جلانا نہیں ہے اور آپ نے اس کو کم بھی نہیں سکنا گولڈن براؤن ہونے چاہیے اور کرسپی کرسپی ہونے چاہیے تھوڑا سوار ہمیں اس کو کریں گے یہ ہو گئی ہیں تیار یہ دیکھئے میں اب اس کو نکال لیتی ہوں اور دوسرا بیچ بنا لوں گی اچھا بیوز میں آپ کو ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنا خیال لکھئے اپنے پیرنس کا خاص خیال لکھئے غریب مستخدم کو کبھی نہیں بلائیے یہ بات اپنے بچوں کو آپ نے ضرور سکھانی ہے تک کہ ان کو ہمیشہ غریب مستخدم کی مدد کرنے کی عادت پڑے اور ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم ہم جو کماتے ہیں ہم جو کھاتے ہیں اس میں ہمارے غریب بھائی بھی حصے دار ہیں تو پلیز ان کو آپ نے یہ بات ضرور سکھانی ہے اپنے بچوں کو اور موڑنا نہیں ہے دیکھئے اب ایک بیچ بن گیا ہے اب یہ دوسرا بنا رہی ہوں میں یہ دیکھئے میں نے دو انڈے لیے تھے اس میں میں نے 4 سلائسز بہت ایزی لیے ہو گئے دیکھئے دو انڈے میں نے لیے 2 ایکس 4 سلائسز 4 سپون 4 ٹی سپون شگر اور وائل جسنا ہمیں چاہیے لے کہ میں نے کم کم لیا ہے ایسے ہی آپ کم کم وائل میں بنائیے گا زیادہ وائل میں آپ نے بنا دیئے تو یہ بہت چکنے ہو جائیں گے اور ہیٹ آپ نے رکھنی ہے نورمل وائل پس یہ دیکھ لیے دوسرا بیٹ بھی بنے ڈال دیا چلیے ویوز یہ ہو گئے ہیں ابھی کوئی تیار میں اب اس کو نکال لے دیوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے آپ چاہیے تو اس کو اس طرح ٹرائنگل میں کٹ سکتے اور چاہیے تو اسی طرح سا بھی چھوڑ سکتے یہ دیکھئے لیے والا